امیت کٹاریا دوہزار چار بیچ کے آئی ایس ادھکاری ہے امیت کٹاریا کی ایمیج ایک سخت اور دبنگ ایڈمنسٹریٹر کی رہی ہے وہ جہاں بھی کلیکٹر رہے وہاں کا کام کا چست رہا ان کی ایک خاص بات یہ مانی جاتی ہے کہ کام کے دوران وہ کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے سامنے سرکار ہو یا نیتا اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی قصہ کافی مشہور ہوا کہ وہ محض ایک روپے ویتن لے کر اپنی پرشاسنک سیوہ دیتے ہیں اس پر کئی ہیڈلائنز بھی منی مگر امیت کٹاریا نے کبھی اس پر کھل کر اپنی بات نہیں رکھی کام کرنے یا کروانے کے ماملے میں بھی آئی ایس امیت کٹاریا بہت صدھے مانے جاتے ہیں ان کے آئی ایس کریئر کی سب سے بڑی کانٹروورسی جب ہوئی جب دیش کے پردان منتری نریندر موڈی سن 2015 کی 9 مئی کو دنتے وڑا یاترہ پر آئے تھے اس سمیں امیت کٹاریا وہاں کے کلیکٹر تھے اور پی ایم کے آگمن کے دن انہوں نے اپنی فارمل ڈریس کے ساتھ بلیک گوگل بھی پہنا ہوا تھا اور اسی انداز میں انہوں نے بطور جگدلپور کلیکٹر ائرپورٹ پر پر پردان منتری کے اگوائی بھی کی تھی اس دوران پی ایم موڈی نے ان سے ہاتھ ملائے تھا حالکہ ان کے پہناوے پر حیرت بھی ظاہر کی تھی اس مدے پر پولٹیکل کھیمے میں امیت کٹاریا کی کافی برائی ہوئی چھتیزگر سرکار کو کٹاریا کا یہ پہناوہ راست نہیں آیا اور بھوشن میں ایسا نہیں کرنے کی صلحہ انہیں دی گئی آپ کو بتا دیں کہ جس جگہ کے وہ کلیکٹر تھے وہی کے لوگوں کا اس ماملے میں کہنا تھا کہ ایسا پہلا افسر جگدلپور آیا ہے جو دربہ گھاٹی اور جیرم گھاٹی جیسی جگہوں میں جا کر گرامینوں کی سمسیہ سنتا ہے جیرم گھاٹی وہی علاقہ ہے جہاں نقسلیوں نے 33 کانگریسیوں کو مار دیا تھا امیت کٹاریا جب سے جگدلپور گئے وہ لگاتار نقسل پرباہوی چھیتروں میں جا کر جن شیور میں خود چامل ہوتے تھے اور گرامینوں کی سمسیہ سنتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ادھکاری ہوں کرمچاری ہوں یا عام ناغرپ سم نے کہا کہ 36 سرکار دوارہ آئی ایس امیت کٹاریا کو نوٹس چسپا کرنا گلت ہے بہرحال دھیرے دھیرے یہ ماملہ تھنڈا ہو گیا 2013 میں کٹاریا رائے گڑ کے کلیکٹر تھے تب شہر میں بننے والی سڑک کو لے کر عام جنتا سے رائے لی جا رہی تھی اسی بیٹھک میں روشن اگروال تھے جو رائے گڑ میں بی جے پی کے بڑے نیتا ہیں اور اسی ویدھان سبح سے ویدھائک بھی رہ چکے ہیں بیٹھک میں روشن اگروال عوید نرمان کرنے والے کی وقالت کر رہے تھے اور کلیکٹر امیت کٹاریا بار بار انہیں سمجھا رہے تھے کہ سڑک بنانے کے لیے عوید نرمان کو توڑنا ہی پڑے گا اسی بیچ روشن اگروال بار بار اپنی بات منوانے کے لیے کٹاریا سے بحث کیے جا رہے تھے اس کے بعد کٹاریا نے نہ آو دیکھا نہ تاو سیدھے بی جے پی نیتا کو میٹنگ سے باہر کروا دیا رائے گڑ کے ہی لوگوں کی مانے تو رائے گڑ میں کٹاریا کے کارکال میں گریبوں کا مفت علاج ہوا جو قریب قریب چار کروڑ روپے کا تھا وہ سفلتہ پوروک سمپن ہوا وہاں کے زلہ اسپتال کے سیویل سرجن بھی اس بات کو مانتے رہے کہ کٹاریا صاحب نے ہمیشہ اسپتال پرمندھن کا ساتھ دیا امیت کٹاریا نے گریبوں کی ہارٹ اور برین جیسی سرجری اپنے کارکال میں مفت میں کروائی